سرکاری وکیل کی دلیلوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت سنجے چوہان، علوک ورمہ اور علی خان کی زمانت نامنظور کرتی ہے اور انہیں پولیس کی حراست میں رکھنے کا حکم دیتی ہے یور آنر میں انسپیکٹر واگ لے اس کیس کی چھانبین میں کر رہا ہوں عدالت سے اس کیس کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے تانکیو سر یور آنر انساف کے اس مندر میں آپ کو نیائے کرتے ہوئے کئی سال ہوئے ہوں گے اور ان سالوں میں آپ کے سامنے ریپ اور مرڈرز کے انگینت کیسے بھی آیا ہوں گے کیا ان انگینت کیسوں میں آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس آیا ہے جہاں کٹل اور بلاتکار کرنے والے نے جس کے اوپر بلاتکار کیا ہے اسے خود ایس پتال پہنچایا ہو آرڈر آرڈر انسپیکٹر واگ لے مجھ سے سوال کرنے کی بجائے آپ اس کیس میں روشن جالی وہی کوشش کر رہا ہوں سر عدالت سرکاری وکیل کی جن دلیلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان لڑکوں کی زمانت نامندور کر رہی ہے میں انہی دلیلوں کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت چاہوں گا اجازت ہے سرکاری وکیل کا کہنا یہ ہے کہ آنیتا چودری کی لاش کے پاس سنجھے چوہن کا پرس ملا ہو سکتا ہے بے ہوش رادہ ٹنڈل کو اٹھاتے وقت وہ پرس وہاں گیر گیا ہو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ رادہ ٹنڈل نے ان لڑکوں کی خلاف بیان دیا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیان اسے کسی کے دباؤ میں آ کر دیا ہو جس ڈاکٹر نے بلاتکار کی ریپورٹ بنائی وہ بھی خریدا گیا ہو آپ کی ان دلیلوں سے عدالت اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی یہ فیصلہ آپ زبردستی ان پر لات رہے ہو انسپیکٹر بھاگ لے اگر میں چاہوں تو عدالت کی توہین کے جرم میں میں تمہیں ابھی ٹرمینٹ کر سکتا ہوں ہوئی پرواں نہیں ہے میرا تو بشواس اٹھ گیا ہے اس قانون سے کونسا قانون کیسا قانون یہ قانون تو اچھا مجرموں کی رکھل بن بیٹھا ہے اس لئے لوگ عدالت کا دروتہ خٹ کٹانے کے بجائے گندوں کی چاوکھٹ چھومتے ہیں اگر زندگی میں کسی سے بشوت نہ لیو ہو تو ہی مجھے آہت لگانا انہیں جنہیں بھککڑ لوگوں کی بجے سے یہ آدالت شترنج کی بسات بن گئی ہے جہاں کوئی بھی آ کر کانون سے کھل سکتا ہے لیکن ان کھلاڑیوں کو اگر میں نے سچا کانون نہیں سکھا ہے تو میرا نام بشواہجی راو آگلے میں ہائی گایز اگر ویڈیو اچھا لگے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگے ہیں اور ہمارے ٹیم کے وارے سے آگر دیپا بلی کے بہت بہت سکمنا ہاپی دیو آبالی سوانی کمیٹ بھی لکھ دیو لوگ بائی